یہ پرکرن تھانا کھلدہ باز زلہ پریاغ راج کا ہے اس میں دوپہر میں قریب دو بجے کے آس پاس لکڑ منڈی علاقے کے پاس ایک گلی میں جہاں پہ درگیز سنگھ چوہان اور بینوز سنگھ چوہان کے گھر ہیں آس پاس پڑوسی ہیں اسی گلی میں ہولی کھیلی جا رہی تھی درگیز سنگھ چوہان اور بینوز سنگھ چوہان پخش میں گالی گلوج ہوا بعد بھی بعد مارپیٹ فائرنگ ہو اس فائرنگ میں درگیز سنگھ چوہان کو گولی لگی بینوز چوہان کو گولی لگی بینوز چوہان کی بہن رانی چوہان کے پیر میں چھوٹ آئی اور ساتھ ہی ایک چنٹو چوہان کے بھی پیر میں چھوٹ آئی اس پوچنا پر تدکال بھاری سنگھا میں پولیس بل سیو سٹی اور ایسٹی سٹی کی نیتریس پر موقع پر پہنچا اس کے بعد دورانے علاج اور اس پرکریہ میں درگیز سنگھ چوہان کی مرتی ہو گئی دوسرے پکش سے بینوز چوہان کی بھی مرتی ہو گئی رانی چوہان اور چنٹو چوہان کا علاج چل رہا ہے وہ خطرے سے باہر ہیں اس پورے پرکرن میں دونوں پکشوں سے تحریر لی جا رہی ہے دونوں ڈیڈ بوڈیز کو موٹشری بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ پوچ مارٹم ریپورٹ کے آدھار پر موت کا صحیح کارون پتا چل سکے اور انیہ ساکش مل سکے دونوں پکشوں سے تحریر پرابت کی جا رہی ہے دونوں پکشوں کا ہی تتکال مقدمہ درج کیا جائے گا جو بھی تتھے تحریر میں لکھے جائیں گے جو بھی نامزد آروپی ہوں گے سبھی کو حراست میں لے کر سبھی تتھےوں پر گہرائی سے بیویچنا کر کے ساکش حاصل کیا جائیں گے اور سبھی معاملوں میں کتھور کاروائی عمل میں لائے جائے گی کسی بھی دوشی کو کتھائی بکشا نہیں جائے گا شروعاتی پوچھتاچ میں بات سامنے آئی کہ دونوں کی بیچ میں پہلے کوئی رنجس نہیں تھی پوری گھٹنا کسمات ہوئی ہے سراپ کے نصے میں بھی بہت ساری لوگ بتائے گئے ہیں اس کارن سے گھٹنا ہوئی ہے پھر بھی اس کے بارے میں SPCT سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے کہ اس پورے پرکرنڈ کے ریپورٹ دیں یعنی کسی کی ساملکتہ سامنے آتی ہے کسی کا دوش پر لکشت ہوتا ہے تو اس کے بھی خلاف کاروائی کی جائے گی فیلحال ابھی تحریر لینے کی پرکریا جاری ہے تحریر کے بعد مقدمہ درج کر کے ویدھانی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کسی بھی دوشی کو قطعی بخشا نہیں جائے کسی بھی دوشی کو قطعی بخشا نہیں جائے تحریر کے بعد موسیقی